اسلام علیکم میں ہوں نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم این ای ٹکنولوجسٹ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہم چھوٹے سولر پینل کے ساتھ بڑے سولر پینل لگا سکتے ہیں یا نہیں میں نے 2019 میں 3.2 کلو وارٹ کا سسٹم لگایا تھا جس کے ساتھ 330 وارٹ کے سولر پینل لگائے تھے کیونکہ اس زمانے میں صرف 330 وارٹ کے سولر پینل آتے تھے لیکن آج کل کے دور میں آج کل یعنی 2024 میں 500 وارٹ سے اوپر کے پینل آتے ہیں جس میں 508, 504, 585 اس ٹائپ کے پینل مارکٹ میں اویلیبل ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کیا چھوٹے سولر پینل کے ساتھ ہم بڑے سولر پینل لگا سکتے ہیں یا نہیں اس کا جواب ہے نہیں اب ہم کیوں نہیں لگا سکتے اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آپ کو ٹیکنکلی طریقے سے بتا دیتا ہوں تو آپ دیکھ لیجی اس زمانے میں یہ اس طرح کے پینل آتے تھے جو کہ 330 وارٹ کے تھے ابھی جو پینل آرہے ہیں مارکٹ میں یہ کینڈین کمپنی کا سولر پینل ہے جو کہ 504 وارٹ کا ہے اب ان دونوں کی ڈیٹر شیٹ دیکھیں جس میں سب سے پہلے دونوں کے وارٹ کا فرق ہے ایک پینل ہمارا 330 وارٹ کا ہے اور دوسرا جو ہے ہمارا 504 وارٹ کا ہے اس کے بعد ہم اوپن سرکٹ وولٹیج کی بات کریں وی او سی یہ وہ والے وولٹیج ہیں کہ اگر پینل کے اوپر لوڈ نہ ہو تو ہمیں یہ وولٹیج دیتے ہیں جس میں ہمارا 330 وارٹ کا 45.7 پول دیتا ہے اور 504 وارٹ کا ہمیں 52.0 یعنی کہ 52 وولٹ دیتا ہے اس کے بعد وولٹیج ایڈ پاور میکس یعنی کہ وی ایم پی کی بات کریں تو 330 وارٹ کا ہمیں 37.1 وولٹ دے گا اور 504 وارٹ کا ہمیں 42.9 وولٹ دے سکتا ہے اس کے بعد ہم کرنٹ ایڈ پاور میکس یعنی کہ آئی ایم پی کی بات کریں تو 330 وارٹ کا 8.89 امپیر اور 504 وارٹ کا 13.40 امپیر دے سکتا ہے اس طرح ہم شورٹ سرکٹ کرنٹ یعنی آئی ایسی کی بات کریں تو تین سو تیس وارٹ کا پینل ہمیں نو اشاری اٹھتیس امپیر دے سکتا ہے اور پانسو پچتر وارٹ کا تیرہ اشاری اٹھاسی امپیر دے سکتا ہے اس طرح آپ نے دیکھا کہ دونوں سولور پینل کے وولٹیچ امپیر کرنٹ سب کچھ مختلف آ رہا ہے اگر ہم تین سو تیس وارٹ کے چھے پینل لگاتے ہیں تو ہمارا انیس سو اسی وارٹ بنتا ہے اور اگر ہم پانسو پچتر وارٹ کے چھے پینل لگاتے ہیں تو ہمارا چونتی سو پچاس وارٹ بنتا ہے اب ہم ان دونوں سولور پینل کو آپس میں سیریز میں نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے انورٹر کی جو میکسیموم کپیسٹی ہے وہ چار ہزار وارٹ ہے یعنی کہ ہم چار ہزار وارٹ کے سولور پینل اپنے سسٹم کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر ہم تین سو تیس وارٹ کے چھے پینل لگے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم پانسو پچتر وارٹ کے چار پینل اور لگا دیں تو ہمارا تقریبا چار ہزار وارٹ بن جاتا ہے لیکن جب ہم ان سارے پینل کو آپس میں سیریز میں کنیکٹ کریں گے تو جو ہم نے پانسو پچتر وارٹ کے پینل تین سو تیس وارٹ کے پینل کے ساتھ سیریز میں لگائے ہیں تو وہ پانسو پچتر وارٹ کے پینل بھی تین سو تیس وارٹ میں ہی کاؤنٹ ہوں گے یعنی کہ اس کے اوپر کے جتنے بھی وارٹ ہے سب وہ ضائع ہو جائیں گے اب آپ وولٹیچ ان اپیر میں دیکھیں کہ اگر ہم 330 وارٹ کے پینل کو سیریز میں کنیکٹ کرتے ہیں تو 274.8 وارٹ ملتے ہیں اور 8.8.8 اپیر ملتے ہیں لیکن اگر ہم 574 وارٹ کے سیریز میں کرتے ہیں تو ہمیں 312 وارٹ بنتے ہیں اور 13.4 اپیر ہمیں اوٹرپے ملے گی اب ان دونوں کو آپس میں ہم کنیکٹ نہیں کر سکتے اگر ان دونوں کو ہم آپس میں کنیکٹ کریں گے تو ایک تو ہمارے بڑے پینل کا جو کرنٹہ وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہمارا جو سول انورٹر ہے وہ بھی ایرر دے دیتا ہے اب اس کا یہ طریقہ کار ہے یا تو 330 وارٹ کے پینل اتار کے سارے 54 وارٹ کے لگا دیں یا پھر میں مزید 6 پینل 330 وارٹ کے کسی سے لے کے اپنے سسٹم کے ساتھ لگا کے اپنے وارٹ پورے کر لو تو اب اسی طرح مجھے ایک شخص سے 330 وارٹ کے پرانے پینل مل گئے جو کہ میں نے سسٹم کے ساتھ لگا لیے اس شخص نے بھی 2019 میں سسٹم لگایا تھا اور وہ بھی اپگریٹ کرنا چاہ رہا ہے 2019 میں انورٹرکس کمپنی کے پینثر سیریز کے سولر پینل آتے تھے جو کہ 330 وارٹ کے ہوتے تھے تو اس طرح میں نے 6 پینل یہ لے لیے اب ان سولر پینل کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو پینل کے شٹنگ دکھا دیتا ہوں تو میرے پاس 6 پینل اوپر لگے تھے 6 پینل کا میں نے نیچے کسٹم آئی سٹینڈ بنوا کے اس پر لگا لیا ہے اب ٹوٹل میرے جو ہے وہ 12 پینل لگ گئے ہیں اب 12 پینل لگانے سے ہمارے وارٹ تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ 3960 وار ٹوٹل بن گئے ہیں اب سارے پینل کا آپس میں سیریز میں کنیکٹ نہیں کر سکتا وہ کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ اگر ایک پینل ہمیں 45 وارٹ دیتا ہے تو ٹوٹل 540 وارٹ بنتے ہیں لیکن ہم سولر انورٹر کو 500 وارٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے تو اب سولر انورٹر کی ڈیٹر شیٹ دیکھ لیں ایم پی پی ٹی وارٹیج رین جو ہے وہ 120 سے لے کے 450 وارٹ ہے یعنی اس کے اندر رہتے ہوئے ہی ہمیں اپنے وارٹیج دینے ہیں میکسیمم وی او سی جو ہے اوپن سرکٹی وارٹیج 500 ہے 500 زیادہ نہیں ہونے چاہیے اگر 500 سے زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارا انورٹر ایرر دے گا اب اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ میں 6-6 سولر پینل کو سیریز میں کر کے اس کے بعد دونوں سٹنگ کو پیرلل میں کر دیتا ہوں یعنی کہ 6 پینل آپس میں ایک سیریز میں ہو گئے اور دوسرا پیر 6 پینل کا سیریز ہو گئے اس کے بعد ان دونوں کو پیرلل کر دوں گا اب یہ میں نے کر لیا ہے اب آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں جو میری پہلے سولر انورٹر کی تاریں جاری ہیں اس پر میں نے ایک کنیکٹر لگا دیا ہے جو کہ 6mm کی DC تار جاری ہے اس کے بعد جو نئے سولر پینل 6 لگائے ہیں اس کی تارہ الگ سے آرہی ہے جو کہ 6mm کی 2 core wire ہے اب میں ان دونوں کے آپ کو والٹی چیک کروا دیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں جو پہلے سولر پینل لگے ہیں ان کے والٹیج میں چیک کروں تو 257 یعنی کہ تقریباً 260 والڈ آ رہے ہیں اس کے بعد جو میں نے بعد میں سولر پینل لگائے ہیں ان کے والٹی چیک کروں تو ابھی ان کے بھی آپ دیکھ لیں 259 یعنی کہ تقریباً اس کے بھی 260 والڈ آ رہے ہیں اب اگر ان دونوں کو میں سیریز میں یہاں پہ کر دوں تو سیریز میں کرنے سے آپ والٹیج دیکھیں کتنے آ رہے ہیں تو دیکھیں سیریز میں کرنے سے اسٹم 517 والڈ آ رہے ہیں اگر یہی والڈ میں سولر انورٹر کو دے دوں گا تو سولر انورٹر ہمارا ایرر دے گا اب اس کا طریقہ کار یہی ہے اب ان دونوں سٹرنگوں کو میں پیرلل کر دوں تو پیرلل کر دیا ہے اور ہمارے اسٹم ٹوٹل وولٹیج جو ہیں دو سو اٹھاون آ رہے ہیں تو دو سو اٹھاون آ رہے ہیں اس کا مطلب ہماری جو ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج ہے ہم اس کے اندر ہی مجود ہیں تو آپ ڈیٹر شیٹ ایک دفعہ دیکھ لیں اب جو سولر پینل کا ڈی سی بریکر ہے میں اس کو اون کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں میں نے اون کر دیا ہے سولر انورٹر پر جو سولر کی انڈیکیشن ہے وہ بلنک کر رہی ہے تو ابھی آپ دیکھیں ہمارا سولر کنیکٹ ہو گیا ہوا ہے اور پی وی سے امپیر جو ہے وہ آنے شروع ہو گیا ہوئے ہیں اسٹم تھوڑے بادل ہیں اس لیے امپیر ہمارے کم آ رہے ہیں میں تھوڑا ایسی کا لوڈ بڑھا دیتا ہوں یعنی کہ آپ دیکھیں تین شعریہ ساٹھ امپیر اسٹم ایسی پر استعمال ہو رہے ہیں اب میں نے نو امپیر کا لوڈ کر دیا ہے تو ابھی آپ دیکھیں تقریباً باست ۶ شعر یا پانچ امپیر جو ہیں وہ اوپر سے آ رہے ہیں تو امپیر فعلال کم ہے کیونکہ وہ باہر آدل ہے اب میں دونوں سولر پہنگみ چک کر لیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں اگر ایک سٹرنگ پر لگاتا ہوں تو تین شعریہ آٹھ کینی کہ تین امپیر آ رہے ہیں آپ دوسری سٹرنگ پر لگاتا ہوں تو اس پر تین شعریہ آٹھ نو دونوں کے 3emp эمپیر آ رہے ہیں اس لئے دونوں کے امپیر ایڈ ہو کے ہمارے سولر انویٹر پہ 6 امپیر آ رہے ہیں اب جو بعد میں سولر پینل لگائے ہیں باہر سے بھی میں چیک کر ان کی سٹرنگ پہ تو وہاں پہ بھی ہمارے 3.8 امپیر آ رہے ہیں اب میں نے کچھ دنوں کے بعد جب دوب اچھی تھی تب اس کے امپیر چیک کیے تو میکسیم لوڈ ڈالتا ہوں میں 9.6 یعنی کہ تقریباً 10 امپیر کا لوڈ ڈالا ہے میں نے سولر انویٹر پہ تو ابھی آپ دیکھ لیں اس لئے میں ہمارے پاس 13.7 تقریباً 14 امپیر ہمیں اوپر سے آ رہے ہیں اور اگر کلو وارٹ کی بات کر رہے تو 2.56 یعنی کہ تقریباً 26 وارٹ جو ہے وہ اوپر سے آ رہا ہے تو اس لئے میں آپ دیکھیں سکرین پہ 14 امپیر بھی آ رہے ہیں اور سولر انویٹر بیٹری بھی استعمال نہیں کر رہا اس سے پہلے جب میرے چھے پینل لگے تو میرے صرف 6-7 امپیر آتے تھے لیکن اب 13 امپیر آتے ہیں اور وارٹ 25-26 اس ٹائم آ رہے ہیں اگر آپ کے سولر انویٹر پہ دو پی وی کی اوپشن ہو یعنی دبل چارج کنٹر لگا ہو پھر تو آپ مختلف وارٹ کے پینل لگا سکتے ہیں لیکن اگر ایک ہی چارج کنٹرولر ہے پھر آپ کو ایک طرح کہیں پینل لگانے پڑیں گے یا تو 330 وارٹ کے سارے پینل لگا لیں یا پھر آپ 504 وارٹ کے پینل لگا لیں دو مختلف وارٹ کے پینل کو آپ پاپس میں سیریز میں نہیں کر سکتے تو امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم اپنے پرانے سسٹم کو کس طرح اپگریٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ لیں آنے والے وقت میں ہم مزید ٹکنولوجی اور سولر سسٹم پر بات کریں گے اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ